تو غلط رشتے میں ہو تم اگر کسی رشتے کی وجہ سے تم بڑھنے کی جگہ کھڑتے جا رہے ہو زندگی میں آگے بڑھنے کی جگہ پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہو تو غلط رشتے میں ہو تم اگر کسی شخص کے ہونے سے تمہاری زندگی میں تم وہ سب کچھ نہیں کر پا رہے جو صحیح ہے تمہارے لیے یا جو خواہشیں ہیں تمہاری چھوٹی بڑی چانتے ہیں اگر وہ سب کچھ تم حاصل نہیں کر پا رہے ہو صرف اس شخص کی وجہ سے ہے تو ظاہر ہے ایک غلط رشتے میں بن چکے ہو تم اگر ایک شخص کے آگے بار بار جھک رہے ہو تم بینہ کسی غلطی کے بینہ کسی وجہ تو غلط کر رہے ہو تم اور اگر وہ تمہیں بار بار ایسا کرنے پر مشبور کر رہے ہیں تو غلط رشتے میں ہو تم اگر ایک شخص تم پر بندشہ لگاتا ہے دنیا جہان کی کہ یہ مت کرو وہ مت کرو ایسے مت کرو ویسے مت کرو کپڑوں سے لے کر رہن سین سب پر روک ٹوک کر رہا ہے وہ تمہارے تو وہ شخص صحیح نہیں وہ رشتہ صحیح نہیں کیونکہ میری جان تمہیں پورا خق ہے اپنی من پسند کی چیزیں کرنے کا اپنے طریقے سے زندگی جینے کا اور جو صحیح شخص ہوگا نا وہ تمہیں صرف اپینین دے گا تم پر بندشے نہیں لگائے گا اگر ایک شخص تمہیں بھرے سماس سے لے کر بند کمرے میں بے عزت کر رہا ہے تمہاری کسی بھی بات کو لے کر اور وہ ایسا ایک نہیں بار بار کر رہا ہے اور آج تک کرتا آیا ہے اور تم سہتے آئے ہو تو بہت غلط رشتے میں ہو تم ایک صحیح رشتہ ایک صحیح انسان کبھی بھی تمہیں بے عزت نہیں کرتا بلکہ تمہیں وہ ہر طرح سے عزتدار محسوس کراتا ہے ہمیشہ تمہاری ریسپیکٹ کرتا ہے کم سے کم انسانیت کے ناتے ہی صحیح پر کرتا ضرور ہے اور جن لوگوں کے ساتھ تمہیں بے عزتی محسوس ہوتی ہو ایک بار نہیں بار بار عزتی محسوس ہوتی ہو تو غلط رشتے میں ہوتا ہوں اگر ایک انسان تمہیں کسی چیز سے روک کر خود وہ سب کچھ کرتا ہو اور تمہیں ایسا فیل کراتا ہو کہ تم کرو گے تو کلیش ہوگا اور وہ کریں گے تو تم بس چھپ رہا ہوں آواز بھی مت اٹھاؤ تب بھی غلط رشتے میں غلط انسان کے ساتھ ہوتا ہوں ایسے لوگ تمہیں ساری زندگی اپنے بس میں کر کے رکھنا چاہتے ہیں ایسے لوگوں پر ہمارا بس نہیں چلتا اور وہ کبھی چلنے بھی نہیں دیتے اگر وہ انسان تمہیں بار بار چھوڑ کے جانے کی دھمکی دے اور بہت بہت سمیں تک بات بھی نہ کرے جس کے بارے میں تم اتنا بھی شور نہیں کہ یہ شخص تمہارے ساتھ رہے گا بھی یا نہیں کبکہ اس موڑ پر تمہارا ساتھ چھوڑ دی کیونکہ وہ یہی تو کرتا ہے آج تک تب بھی غلط رشتے میں ہوتا ہوں ایسے لوگ جن کا نہ آج پتا ہے اور نہ کل کا کچھ پتا وہ لوگ ہمیشہ ہمیں ایسے موقع پر ہی چھوڑتے ہیں جہاں ہمیں ان کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے پیار بلے ہی کتنا ہو لیکن رشتے صرف محبت سے نہیں بلکہ سمجھ اور نیت سے بھی چلتے ہیں تو جس رشتے میں آپ کو یہ طرح سب کچھ فیل ہو جس رشتے میں آپ کو ریسپیکٹڈ فیل نہ ہو ایسے لوگ اور ایسے رشتوں سے خود کو کنارے کر لینا چاہیے برنہ یہ صرف ہماری زندگی میں زہر گھولتے ہیں اور کچھ نہیں موسیقی